بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول والسحلین محبوب رب المشرفین المغربین جدد الحسن والحسین والخاسم محمد وعلا حبائت ہی تیمین التاہرین الماسومین المسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے امام ہسٹی اور اسلام کے علمان پر یہ مجلسیں بڑھیں گے آپ جیسے جانتے کہ وہ ہسٹری کے جو almost twenty thousand years قرآنی ہسٹری ہے ربی آدم کے زمانے سے بیس ہزار کی جو میں بار بار کہہ رہا یہ کوئی کریکٹ فگر نہیں یہ بیس ہزار کا کم بھی ہو سکتی زیادہ بھی ہو سکتی میں ایک اپراکسیمنٹ لیا خوبطالہ کے twenty thousand years کی ہے اس چھے وہ سکتا کم بھی ہو کہ وہ سکتا زیادہ بھی ہو مختلف علماء نے مختلف انداز سے لیا گریکٹ ہسٹری گریکٹ ڈے کسی کے پاس نہیں نہ کوئی بتا سکتا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ جو ایک ایک year لکھا جائے time لکھا جائے لیکن جو بھی ہم پاس ہسٹری آئی یہ دونوں من اہل سنت اور اہلے شیعہ کے چیزیں علماء تھے ان لوگا نہیں ہم اہل سنت سے بھی کافی کتابیں ہیں اصل سے انبیاء جو ہے وہ اہل سنت کے پاس بھی ہے شیعہ کے پاس بھی نبی آدم پچھاباز کئی روایتیں معصومین سے جو معصومین سے ہمارے پاس روایتیں ہیں وہ صحیح روایتیں ہیں جس کو اللہ میں نے لیا نجور حسن نے لیا اور دوسرے ہمارے جو علماء تھے انہوں نے لیا اہل سنت کے اور تمام مسلمانوں کی حدیثیں لے کر آخر نور نے کنکلوڈ ہمارے امام سے کیا کہ یہ امام لیٹھے تو وہ ہمارے علماء نے جو لیا میں اس پہ زیادہ زور دیرا کہ جو معصومین سے اس کے کہ وہ ہمارے آسکتا جو زمانے میں جس کے سامنے سب ہوا آپ اور ان کو بتا بھی نہیں سکتے کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا کہ بیس ہزار سال میں لے کیا ہو تو آج کل بار کمی نو تک پہنچی جن نبی نو کا انتخال ہوا اور ان کو وہیں عراق میں انتخال ہوا بابل اس سبانہ کے عراق مانمیدہ بابل نہ آتا جہاں مسجد اللہ کو زیارہ دذیب کریں انشاءاللہ نجر فیشرف میں یہ وحی پہ دفن ہے سب سے پہلے نو دفن ہوئے آدم دفن ہوئے آدم کو جناب نو نے کشتی سین دھگا کے لائے دفن کر دیا تھا اس کے بعد جناب نو کہتے خالواں تو ان کے بیٹے شام سامانے ان کو غشل دیا دفن بنایا اور لے کے دفن کرے لیکن کیسے دفن کیا ادھر ایک لہت ہے بیٹے لہت ہے بیٹے لہت چھوڑی میں نے پہلے بہن اس نے کہا بیٹ کی جو لہت ہے میرے مہمہ مشکری پشاہ کیے اس زہر کو نو نے بنایا تھا آدم نے نہیں بنایا اور نو نے اپنی عمرانی زبان میں لائمیڈ میں اس زمانے میں جو زبان لائمیڈ میں چلتی تھی ارمینک تھی اس زبانے میں تو اس زمانے میں جو زبان عمرانی زبان چلتی اس کی تحتی لگی گی تھی پیٹ لگی تھی کہ جس میں انہوں نے لکھاتا کہ یہ لہت میں فائم ہنڈیڈ جئس توفان نے حساب کیا توفان نو سے توفان نو سے نو کی ایک میں نے بتایا کہ 2000 سال کی بھی ہے 500 سال کی بھی ہے 1000 سال کی بھی تو اس میں بحث کنا نہیں تو لکھاتا کہ توفان نو سے پانسو برست کالے فائم ہنڈیڈ جئس بیور میں یہ لہت بنا رہا یہ لہت آخری نبی محمدِ مصطفیٰ کے وسیع علی بنیوی طالب علیہ السلام کی ہے اور اسی کا اشارہ میرے مولانا امام حسن امام حسین کو بیس مندان کی رابطوں دیا تھا کہ مولانا امام حسین کے دفعن کرنا بہت نو کے بعد جو بڑا نبی آیا اس نبی کا نام تھا خود خود نبی آج بھی وادی السلام میں اگر آپ جائیں اللہ ہم مرنے بعد وادی السلام ہی پہنچیں یہاں آنے ہی رکھیں وادی السلام جائیں اس لیے وادی السلام میں موت ہی اس لیے وادی السلام کیا چیز ہے وادی السلام ایک پلانٹ ہے کیوں؟ یہ بیس ہزار سال کے جس نے موتے سمائیے دو جگہ ایک وادی ورود ہے وادی السلام وادی السلام میں ساری نیتروں میں رہتی وادی ورود میں ساری بری بری روڑ رہتی تو یہ نہیں ہے وادی ورود میں بھی کئی مومنیم ہے کس نے باقی ہے کہ ہمارے بات کہ اگر گناہ تمہاری تصرف سے ہو جائے تم شرا کے مستقیل پہ لاؤ تم جانگوچ کے گناہ کر اور روزہ چھوڑو میوزک سنو جتنے گناہ ہیں اگر جانگوچ کے تم کناہیں بغیر کسی کے ڈھڑ کے کیا فرق بڑھتا تو تم وادی ورود چاہتا ہو اور وادی ورود کے عذاب کی جگہ حامل کیا آپ نے سنا اس میں کئی بات ادھنے مجیب کا میں بات رہا ہے وادی ورود اور کئی بات رہا ہے وادی ورود کے کہ آپ کے کسے کسے عذاب آباتا ہے وہ ابھی نہیں بڑھتا اور بیس ہمزان سے میرے مجیس ہیں انشاءاللہ تو برزک کا اپنگا پہ تک ہوتا ہوں آخری ٹیٹ نائٹ سوپرندان کہ وادی ورود کیا ہے وادی ورود کیا ہے وادی ورود کے وادی ورود کیا ہے وادی ورود کیا ہے تو دو نبیوں کی خبریں ملتی ہیں روزہ بات کا وادی ورود سلام سب زائلین جاتے ہیں وادی ورود سلام اور جا کے نام فاتحہ بڑھتے تو وادی ورود میں دو نبی حود ہیں اور نبی صالح نبی صالح آج دو نبیوں کا ذکر آئے نبی صالح اور نبی حود یہ جناب نو کے بعد کے فارم نبی ہے بڑے نبی ایسے تو کہیں بیچ میں نبی گزر تیکنی بڑے نبیوں میں ان کا ذکر ہے تو آج ہی وادی صالح میں حود بھی ہے صالح بھی اچھا میں ایک بات آپ بار کلیر کر دوں کہ یہ کو نجو فرشم تمہیں بتا رہا وادی صالح دو نبی جناب صالح کو بحرین میں بھی بتاتے گل پہ جو ایمیریٹ ہے سعودیہ دہیان کے بلکل قریب جو ایمیریٹ ہے بحرین بحرین میں میں نے خود زیارت کی ہے نبی صالح وہاں پہ بھی نبی صالح بہت بڑا روزہ ہے لوگ ہزاروں انگیوں جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں نبی تو وہاں پہ بھی بتاتے اور وادی صالح بھی بتاتے ہیں بحرین میں تو میں نے زیارت کی وادی صالح میں بھی زیارت کی جس طرح شہزادی زیارت صالح بی بی زینب کی بھی دو روزے بی بی زینب کے بھی شہزادی کے بھی دو روزے بتا رہے ہیں ایک صحتция میں کہ کنفر میں ہمارے سالرومانے لکھانا ہے سیریا میں دو شہزادی زینب اس کی بھی میں نے زیارت کی لیکن میں آپ کو الڑلوم رکلہ لئے 令 کہ جب آپ جاتے کتابوں میں اور یہ جو پوری خاند آتے ہیں یہ لوگ سب زیادہ لوگ ایجپٹ آئے ہیں سیلیاں کام آتے ہیں تو ایجپٹ میں ابھی بھی زینب کا لوگ آئے ہیں مہت شامدہ روزا ہے لیکن یہ دفعہ انٹر ہوا ہے جیسے انٹر ہوا انکو پتا جا جاتا ہے یہ وہ زینب بیٹھے لینے ہیں جو سیلیاں ہیں جو شہزادی کی سیلیاں ایک شان ہیں ایک روپ اور دب دبار انہیں انٹر ہوتے بھی مانتے ہیں کہ یہ کی بیٹی شرکت اندرسائر ہے شرکت بہن مولا حسین ٹکش انٹر ہوتے کے آپ کا احساس ہوتا ہے کہ شہزادی وہ بات کیا نہیں آتا ہے لیکن دونوں کی یہ زخصمت ہے ایجپٹ میں بھی جو بیٹی زینب کا روزا ہے اس کا بھی اعترام ہے وہ امامزادی ہے کوئی لیکن بیٹی زینب بھی زینب ہے کوئی امامزادی نہیں ہوا ہمارا مکمت سلام امامزادی کے پاس یہ جو بیٹی ہے ایجپٹ میں ہمارے اور ہمارے دیتے کہ یہ زینب بیٹے علی اکنہ روزاید ہے جو بیٹی ہے زینب بیٹے علی اکنہ روزا ہے لیکن عام مسلمان یہ بتے ہیں زینب بیٹے علی اکنہ روزا ہے وہاں لکھا بھی زینب بیٹے علی اکنہ روزا ہے لیکن ایک دفعہ آپ دونوں کا زیارت کریں تو آپ خود اس کو ڈیسائٹ کریں سکتے ہیں کہ یہ بیٹی نہیں جو شان بیٹی کے سیدھیان ہیں وہ شان ہے ہی تو جانے پر یہ احساس ہوگا ہے کہ کون چیز خاتم نہیں ہے تو جس طرح شہزادی کے روزوں میں بھی اختیار ہوئے اسی طرح میں ایک بات اور آپ کو بات کو بات نہیں کرتے میں بہت دے جارہا بھی نبیوں پہ آتا ہوں میں مجبور ہمیں وقت کی تنگیل میں ایسا ہوں آپ کو شہبات کو بات نہیں کرتے جس طرح میں کنفیشن کو پھراک لیے کرنا چاہاں جس طرح شہزادی کونین مادر حسن ان کی خطے مبالک کا بھی کوئی کرنٹ پتا نہیں ہے شہزادی کونین کا بھی کوئی کنفرم میں ایک ہے جنرے کس پتا ہوں بی بی کے شہزادی کونین کی خطے مبالک کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پر ہے بی بی دین جہاں بتائی جاتی بی بی مدینہ ایک کہ خود بی بی کا حجرہ کہ جہاں کو جاں باپر جمعید سینٹر ہو تو لیٹ سائی پہ جو حصہ ہے جو دروازہ ہے وہاں جو بی بی کا حجرہ تھا بی بی کا حجرہ ہو وہاں پہ بند کر دیا گیا وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے یہ صفحہ کے چککرہ کے حجرہ اس کے بی مدینہ سانے کا حصہ وہ جگہ بی بی کا حجرہ ایک روایت ہے کہ بی بی ماں حجرہ ایک روایت یہ ہے کہ بی بی ریاضی جنرہ میں ریاضی جنرہ کونسی جگہ ہے ممبرِ رسول اور خبرِ رسول روزہ اور ممبرِ رسول کے جب بی بی کا حصہ ریاضی جنرہ اللہ کا رسول بتا کہ یہ وہ جگہ ہیں ریاضی جنرہ 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 یہ اہل سنت کے پاس یہ ایک پرسر کے پاس ہے ایمان ان لوگوں نے کارپٹ کا رنگ بھی وہاں بدد دیا گرین کنر کا الیک بزاگی کارپٹ بی چھی گئے ان کے پاس بھی ہیں کہ ایک رگت اگر دعا نماز پڑھا کرتے ہیں ایک لا درگت کا صواب ہے اس کے اندر ریاض الجنہ کے جنہ جو جنہ ایک ٹکڑا ہے تیس سو جنہ ہے ایک نمائد ہمارے پاس یہ ہے کہ بی بی ریاض جنہ میں جنہ تیسری نمائد جنہ تبخی کی ہے جنہ تبخی کے نمائد اس سے زیادہ علماء یہ مانتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں میں پھر کہہ رہا کائن فرم کوئی نہیں اب وہ امام انشاءاللہ ظہور کریں گے میں امام بتائیں گے کہ دادی کاں دکھائیں دعا یہ کریں کہ میرا مولا آجائے اور صحیح مقامات پڑھائیں تو ورنہ کوئی بتائیں نہیں سکتا تیسری نمائد جنہ تبخی کے لئے آئے وہ امام حسن علیہ السلام سے ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وہ وسیعت مولا حسین سے کہ بھئیہ مجھے نانہ کے پہلوں کے لفت کرنا اگر مجھے نانہ کے پہلوں میں جدہ نہیں تو ہی دنیا رو کے تو مجھے ماں کے پہلوں میں لے گا کے دفع کر دیں تو وہ روائے سے جنرد البخی کہا جاتا کہ امام حسن علیہ السلام جنرد البخی میں دفعانے اسی لئے شہزادی ایک کونینمی ہوئی باہر محصب آپ تو یہ بات نکلی تھی جنابے سالح اور خود سے تو یہاں تک لے کر آگیا کہ کئی چیزیں ہمارے پاس جیسے ٹیس میں اختلاف ہیں شہزادی ایک کونینمی کی دو تاریخ ہیں ایک سیونڈی فائن سیونڈی فائن ہے ایک نائیڈی فائن ہے چھڑے امام کے اب عائلہ محنہ پہ شہزاد آنے والا ہے شہزاد میں دو تاریخ ہیں ایک ہی محنہ پندرہ شہزاد بھی ہے اور پچیس شہزاد بھی ہے اس پار آٹھویں امام آٹھویں امام کے لئے تین تاریخ ہیں ایک سب کونٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں سیونٹین زہور مانی تا تھی اور عرب جو ہے پورا عرب تئیس زیخان مانتا اور جو ایران میں جا مشہد مخدس ہے انہوں کو زیارت عظیب کرے تو مشہد مخدس میں سفر کی آخری تاریخ یعنی انتیس سفر شہدت امام رضا مانتے ہیں تو شہدت کی تاریخوں میں بھی کئی معصومین کے تینوں تاریخ ہیں لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ تینوں تاریخوں کا احترام کرنا اسی طرح جہاں بیلی کے پاس ہم زیارت ہو جائے تو دونوں جنہوں کا احترام ہے یہ بھی احترام ہے یہ بھی احترام ہے اسی طرح شہدت کی دو تاریخ ہیں دونوں تاریخوں میں احترام کرنا آپ سیارت پڑھنا ہے جب انشانہ مدینہ منابارہ جانا ہے تو مدینہ جانا تو تینوں تاریخ شہدت کی سیارت پڑھنا ایک جہاں پہ ایجبراین سے انٹر ہوں گے تو نیکس سائید پہ جو جگہ ہے وہ بیلی کا پاکان ہے ایک ریاضی جنہ میں جب جاؤ تو وہاں پہ مشکل ہے پڑھنا لیکن آپ ایک چیز کا سٹھتے ہیں کہ سلام علیہ کیا وقت اس کا بیلی کو سلام کر سکتے ہیں اور جنہ دل بخی تو جنہ دل بخی ہے جنہ دل بخی تو جاناں تو انشانہ مابی بھی سلام کرنا تو باہر یہ باتیں چلی تھی جنہ میں سالے سے نبی سالے کا اور نبی ہود دو نو نبیوں کا غفر مبارک روزہ وادی اسلام آج بھی موجود تھے سالے نبی بات کے ہیں ہود پہلے تو میں بھی اسی سیکویلز پہ پڑھ نو نبی کے بات کا سب سے بڑا نبی بیش میں تو کوئی نبی ایک ہزار سال کے بار یا پانسو سالیوان نبی ہود پہ جاؤں نبی ہود کی جو خام تھی یہ عجیب خام تھی آج کے دور میں اگر میں بولوں میں کتاب میرے پاس ہے میں کتاب بتا سکتا ہوں یہ خیلیاں جو عجیب تو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ نتنی تاخذور خام تھی ان کی ہائی اگر کی آواتی تھی پہاڑوں کا رہت لے ہائی ڈالی بہت سو فیٹ ہنڈڈ فیٹ امیجن کلے ہیں یوں کی پہ چک سکتا ہے آج کا انسان تو یوں ہی نہیں دیکھ سکتا ہم کنے پہ پانچ پیٹ کے ساتھ پیٹ کے نو ساتھ چھے پیٹ کے کوئی ہو جائے تو بڑا فیٹ ہے خوران پڑھے شاہدھی کی جانے میں راتو سنڈی کی سکتے ہیں میں راتو سنڈی کی سکتے ہیں ہنڈڈ فیٹ ہنڈڈ فیٹ آج ہی میں پڑھ کے آ رہا تھا ہنڈڈ فیٹ کے آدمی جب سکتے ہیں مینیمم کیوں ہائی تھی نہ وہ سیونٹی فائیت کی جاتا ہے سیونٹی فائل ایٹی فیٹ ہنڈڈی میں پڑھ کے ہنڈڈ فائل ایٹی ہنڈڈ فیٹ کے مات دیتے ہیں ہنڈڈی میں پڑھ کے اللہ کی شان ہے اللہ کی شان اللہ نے پیدا کہ یہ خام میں نبی مہت پیدا ہوئے اور سو عورس کے بعد یہ خام اچھا جائے نہیں پڑھا جناب لوں کے دوخان کے بعد سارے کافر مارے دیتے ہیں پوراں کے پھر یہ کافر تاں سے پیدا ہوئے ہیں دو نصر تین نصر کے بعد جنابے ساما کی چوتی نصر کے جائے گے چوتی ہے پانچی نصر دیکھو شیطان کتنا بڑا حملہ کرتا اسی لئے یاسین سورے یاسین آدھا کہتا ہے کھلوم کتا تمہارا دشتوں نے اس سے ادھوہم ہوگی سب سے بڑا دشتوں نے تبا دیکھیں نبی کی پڑھ دنیا پڑھ دنیا پڑھ دنیا ایسا تبا ہوا کہ اسی پہاڑ میں بڑھ بنا کر پڑھا کرنے لگے خرصر سے بنا کرنے لگے شراب ان کے والے میں شراب جوان یہ سب حرکت ہی کرتے ہیں جسے میں مینیور سے پاتھ باتیں نہیں پوچھا پورے داروں پاں تو اللہ نے ہوت کو بھیلیا کہ جاؤ اچھا اس زمانے کا ایک بادشاہ بھی تھا جو کنی تھا ان سب کا وہ پوری اس وقت کی نون ورڈ کا اس وقت کی اس وقت کی نون ورڈ کا حاکم من گیا تھا پوڑی من اس نے اپنی شکل کے بڑھ جو ہے پورے شہر میں بھیجوا دیئے اور کہا کہ بھیری پو جا کریں کسرت سے ہونے جگہ ہونے جگہ انہا نے ہوت کو بھیجھا ہوت کو بھیجھے کہا کہ جا کے اس کی تبلیغ کریں تبلیغ کرنا is not easy ایسی لوگوں کے ساتھ ہیں آج اگر کوئی پیسے والا کوئی طاقت والا کوئی بڑا عدمی ہے آپ جا کے اس سے دین کی بات کرتے آپ نہیں کہا مجھے تو اپنا پی آر ملٹے کرنا ہے جب مجھے بولنا تھا میں بول رہا مجھے بولنا ہے میں اپنے تعلقات کیوں نہ کروں اپنی نماز پڑھو بابا ٹھیک ہے آپ کے لئے رہے ہیں مجھے بولنا ہے بہت بولنا ہے دو صاحبی تو میں سٹارٹ نہیں بہت بولنا ہے ڈپلومیسی کو ختم کرنا جب تک ڈپلومیسی نہیں کینا یہ روزے روزے خود ہونے والے نہیں ہیں اگر ملٹین کرنا ہے اپنے ڈمز کو اپنے پیار کو بنانا ہے اس سے بنا امام سے امام سے اپنے تعلقات کو اپنے ریلیکشنشپ کو امام سے وہ تمہیں ہر چیز دے گا دنیا والے کچھ نہیں سو اٹیفکٹ آپ امام سے بڑھو سیدھی میں جو سب سے بڑی سرین آتن ہیں اگر آپ جا کے اس سے بول سکتے ہیں کہ پاپا نماز پڑھنے یہ چھوڑ لے گی امت ہے آخری زمانے اللہ کا مووووی چلتا ہے ہم بول دکتے ہیں یہ خرم کریں موووی دے میں موووی دے جتنا ڈیفیٹنٹ ہے کسی کو اچھی بات کی طرح دعوت دینا ہے کسی کو بُرے کام کی اسے کہ آپ جانتے کہ جب جتنا مصرہ جب بڑھ جاتا ہوا نا جب نو سننے کا آت ہی نہیں دیکھا ہو نو سنی نہیں چاہتا میرا ایگو انشاء اللہ ایگو پہ بولوں گا میرا ایگو میں میں ہوں یہ میں کو نکالنا اپنی زندگیوں سے میں کو یہ تیزید ہے دوستو بیماری ہے بیماری ہے مان کے ہمارے پاس آیا تھا خطا مجھا تھا انسان سارے ہمارے خطا مجھا تھے مانے ہی بادت میرا حسن میرا پیسا ہی چیز مائن 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 آج اسلام کو سب سے زیادہ لوکسان اس مائنے پہنچا ہے تو کتنا اس وقت کا کتنا پڑا بادشاں کیوں اور اکوان یہ جو کیس ہو جائے نا آپ نے دیمکرسی میں رہے ہیں آپ پورا میری پوری چیزیں کی گلھ میں پجھلی گلھ میں جب کھینر سے آج وہاں پہ جائے گزارنے ڈیمکرسی میں گزارنا پڑا یہاں پہ جو چاہے بول سکتے ہیں یہاں پرائیم نیشہ کو بولے پریشنٹ کو بولے بڑے آدھی کو بولے جو فیڈر آف سپیچ ہے فیڈر آف پریس ہے جو چاہے بکارا گلھ میں جب کھینر سے ہیں اگر آپ جبکہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ ایک لبنے ایک ہزار بھی دور فارن نیوز پہنچا ہے ایتنا سٹرونگ میڈیا کے بات بھی اگر آپ ایک جمعہ بھی تین کے خلاف بولے نا آپ کو پکڑیں گے ڈیپورٹ کریں کوئی پھرشنوڑا نہیں ہو آج چولہ سپسار کے بات ہو رہا ہے اس زمانے میں چلی کے جا کے بڑھنا نبی خود کو آ کے جائے تو تبلک کرو بہر خور رائے لاتے ہیں بس اتنا بڑا رودہ اتنا بڑا پادشاہ میں ایک بات یہاں لوگ کے بڑھوں نبی خود اس پادشاہ کے پاس یوں تو کوئی بھی نہیں کہتی تو باس کوئی نہیں جا سکا ہر زمان میں ایک پروٹوکال ہو کر رہا ہر زمان میں پروٹوکال ہو کر رہا نبی نے اس کی سیکیٹری سے ایبانمنٹ لیا دیکھیں سیکیٹری کس کو رہنا وہ بھی بول سکتا تھا ہم نہیں بول رہا سیکیٹری سے ایبانمنٹ لیا کہ میں تمہارے بوسٹن ملنا چاہتا اسے کیوں ملنا چاہتے ہیں بہتنا سوال یہ ہوتاں بڑی آدمی سے کہ آپ آئین کوراں ملنا کیوں چاہتے ہیں جو نے کہا کہ میں نبی ہوں دیکھا کہ خدا ہے جو اپنے آپ کو خدا بول رہا ہے اس کے سامنے جانا ہے یہ بول کے جانا ہے کہ تو خدا نہیں خدا کوئی اور ہے کتنا مشکل ہے کہ وہ اتنا بڑا خدا پوری نون ورڈ کا خدا بنا ہوا ہے اس کے پاس جائے تو اس کو بولنا ہے تو خدا نہیں تو اس کے سامنے لاکھوں کی سامنے تو اس وقت پوچھا سکر کیوں آیا تو کہا کہ میں نبی ہوں اور میں پیدا ہوں دیکھتے ہیں جو زمان میں تصور ہی نہیں تھا تو کہا کہ میں اصل جو خدا ہے اس کے لئے مسئلے دیکھا آپ روایت میں ہے تو بیٹھیں گے تھی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی کہاں دیکھ اور بھی بل خدا ہے تو ان کو کتنا جاہر رکھاتا تھا شیطان کر ساتھ کہاں رہے بل خدا ہے تو کہاں میں کیوں کسی اور خدا کماتے ہیں اس زمان میں پیسہ بھول نہیں کر سکتے تھے لوگ کہ اس کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ہاں تو وہ نے کہا کہ ہاں اصل خدا تو وہ ہے جو ہم سب کا وہ رب العالمی سب کا اس سے جا کے اندر کہاں کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کوئی ایک نیا پیغام دیکھا رہا ہے وہ کہتے ہیں خدا کوئی اور ہے یہ پاغل ہو گئی ہے یہ کہاں بھیٹھا اس کو آگا ہے پور نبی گئے آپ انسام سے بتو دوستو انسام سے بتو کتنا difficult ہے کہ جا کے اس کو بولا کہ تُو خدا نہیں خدا کوئی اور ہے ایک سکر کو مار دے اچھا اور ایک بات سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ صدح ہے پیسے جو ہے اتنا شیطس تھا خدا تھا راکھوں آدمی نوان ورڈ اس کو سندھا تھا اس کے باوجود اس نے ٹائم دیا ہو ان کو دین کی بات سننے کے لئے رہے کیا بول گیا آپ کیا سمجھے دوستو ٹائم دیا ٹائم دیا دین کی بات سننے کے لئے ہمارے بات ٹائم ہے گوسپ پر ٹائم ہے جیت کی بات سننے کو ٹائم نہیں ہے جیت کی بات نہیں ہے گوسپ پر ٹائم ہے گوسپ پر ٹائم ہے بیٹھانے پائے بیٹھ کے جو چاہے پورے اور شریعہ کو خریدے پیٹھ کے بے ٹائم ہے بھے ٹائم ہے بھے ٹائم ہے اس نے کہا ٹائم ہے جیت کی ہیں کہا میں تجھے دعوت دے نہیں ہے کہ ہاں میں تجھے دعوت دے نہیں ہے کہ تو اپنی خدا ہی چھوڑ دے اس کو خدا ماندے اس نے کہا اور کونسا خدا ہے نشہ شیطان کیسے نشہ مرکتا ہے کہا اور کونسا خدا ہے خدا تو مال ہو کہ ہمیں تیرا بھی خدا کوئی ہے ہم سر کا خدا کوئی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اس نے کہا وہ خدا ہے تو وہ بہت پڑا ہے ربنا آمین ہے زمین اور آسمان اس باتے کو میں شارک کر رہا اس نے کہا مجھے جگہ سانے تک جانا ہے کہ وہ زمین اور آسمان جا مالک چاند سوڑا جا پورے ڈکٹر پڑے تو کہا اگر اس کا جمعہ سکتے اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا تو پہلا جمعہ ہون نے کہا جنب کہا جنب دے گا کہ جنب جنب کیا ہے ہون نے اس میں کیا کچھ بڑی جنب ہوگی نہریں ہوں گی اور اس طرح ریورس ہوں گے ایسے محلات ہوں گے اور میروں کے درد ہوں گے فروٹس کے ہوں گے اور باہ ہوگا کھوڑے ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو اس نے کہا ہے نو بک ڈیل یہ تو میں بھی بنا سکتا یہ کونسے کی جنب ہے جنت ہی بنانا ہے نا خوروں کو لانا نہروں کو جاری کرنا یہ تو میں بھی کر سکتا اس نے آورٹ کیا اس نے آورٹ کیا بات میں یہاں ہوتا ہے یہ ہی روک رہا ہے میں بات کریں اب میں آپ کو لے کے جارہا میراج پہ اللہ کا رسول چھپیس رچب کو میراج پہ لیا چوہتے آسمان پہ پہنچے جیسی چوہتے آسمان پہ پہنچے نبی عیسیٰ سے مراحط ہوئی نبی خضر سے ہوئی نبی عدریس سے ہوئی اس کے بعد ملک الموت سے ہوئی ملک الموت رسول کے سامنے آئے رسول دھبرائے گی ملک الموت جیسی آئے آتی سلام کیا اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا ملک الموت کو یا روکا پہنچے ہوئی کو آپ پہ سلامگا ہو غور سے سننا ہو ملک الموت کو لوگا ملک الموت نے آگے سلام کیا سرکار سردار انبیاء آئے جس کے سرکے نے یہ سب بنا ہے ہر مدد آگے ہر فرشتہ آگے مل رہا تھا رسول سے ملک الموت نے بھی آگے سلام کیا آپ منا چاہتے ہیں ملک الموت سے میں پوچھتا آپ سے آج نین ملاؤں گا آج نین ملاؤں گا اللہ کا رسول اللہ کا رسول مزید میں بیٹھا ہوئے ایک شخص نے آکے لوگ بیٹھ کے بات کرنے لگے رسول موت کے بارے میں بور رہا تھے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ملک الموت کے بارے آپ اتنا کی بور رہے کسی اور کے بارے میں بھگئے کوئی اور ملک کے بارے تو رسول نے پڑھا گیا تم ملک الموت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں فرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان کو ملک الموت سے فرنشپ اور کوئی نہیں ہے فرنشپ کرانا ہے تو جبراہی سے کرا دو بیٹاہی سے کرا دو بڑے بڑے نمیوں ملک ملائکہ سے ملک الموت سے ہم دوست کا نام بھی نہیں سننا چاہتے ہیں we don't want to listen رسول نے کہا تم دوستی کرلو نا تم نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے رسول سے کہا تم دوستی کرو نہ کرو وہ تم سے دوستی کرے گا پر جیسے کہا مسلمان گھبرا گیا کہنے کے کہا ہم نہیں کرنے گا یہ ملک الموت سے دوستی وہ کیوں کرے گا تو کہا دیکھو اس شخص سے ملک الموت سے سننا رمضان اس سے بولا اس شخص سے ملک الموت دوستی کرتا ہے چونکے آسمان پر ملک الموت بیٹھتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے جب نماز کا حق کرتا ہے کہ کون مسلمے پہ جاتا ہے جو بھی مسلمے پہ وقت پہ نماز پہ جاتا ہے ملک الموت اوپر سے دیکھتا اور اس کو پہچان لیتا اب مجھے معالم کل سے کوئی نہیں آیا مغرب پہ ملک الموت اوپر سے بیٹھتا ہے ملک الموت اوپر سے بیٹھتا ہے کیا ہونے والا ہے جو ٹائم پہ عورت ملد لڑکی لڑکا دنیا میں زمین پہ وقت نماز پہ مسلمے پہ ملک الموت اوپر سے بیٹھتے پیچھے دیکھتا ہے کون جاگت وقت ان کو پہچان لے گا اور پہچانتا بھی ایسا کہ جب اس مومین کا وقت آتا مرنے کا رول لینے کا تو اللہ تو بھوکو کہتا کہ جاگت بھوڑا موین کی روح لے تو وہ سینہ چوتے آسمان سے زمینی پہ نہیں آتا بلکہ وہ جنت کے باغوں میں جاتا اور جاتے پہ جو پھول ہیں ان پھولوں کا ایک بھوکے بناتا پورا مقتلی پھولوں کا ایک بھوکے بناتا لیکن نیچے آتا جس کی روح لینا ہے اس کو لاکے بلتا کہ اے والی اللہ یہاں والی کے مانے دوست کے لیے کہا اے والی اللہ اس کو سون لے تو کہا کہ اگر تم مالکل نماز سے دوستی کرو گے تو مالکل نماز تمہاری روح لے گا تو ایسے لے گا جسے پھول میں سے خلد پھول دیتا جائے پتا نہیں چلے اسی طرح تمہاری روح نکلے گی لیکن شرط کیا ہے وقت پہ نماز کرو وقت پہ نماز میں یہ سیلے پر رکھا ہے برمزان میں تو اکلیس سمزان میں چائی کرو گے وقت پہ نماز ہو جائے وقت پہ نماز ہوگی تو مالکل نماز سے دوستی ہوگی سلام پڑے محمد والے چہتے آسمان میں مالکل نماز سامنے آئے رسول کے جیسے ہی سامنے آئے اور رسول نے اس کے کچھ سوالات تھے رسول نے اس کو جواب دیا جواب دیا مالکل نماز سے اللہ کے رسول نے پوچھا بہت سے سکرے رسول انٹیو دیرا مالکل نماز ایک سوال تھا رسول نے کہا یہ پڑھا کہ جب سے تم پیدا ہوا جب سے تمہیں ڈیوٹی شروع بھی نبی آدم سے دیکھے آج سکت تمہیں ملینز اور بلینز اور ٹھلینز لوگوں کی رول ہی ہے تیرا ایکسپیئنس ہے تُو غریب کے پاس بھی گیا ایک امیر کے پاس بھی گیا نیویورک کے سکائی سکریکنس پہ بھی گیا جھوپی پہ بھی گیا ہر جگہ کے تیرا ایکسپیئنس کیا جو نبی لے گا ہم ملے بل مات کا جواب سکھیں بھر پٹڑ کے بڑیا جواب نہ ہوں جا چھوڑا ہوں تو ملے بل مات نے کہا رسول اللہ اللہ کے رسول میری پوری لائی پہ دو انسیڈنس پہ ایسے ہیں کہ ایک جگہ مجھے بڑا رحم آیا اور ایک جگہ مجھے تاجیب ہوا رحم آیا اور تاجیب ہوا آپ سوچھو ملے بل مات کا حیرت مجھے رحم آیا تو کجھنے بڑی باتیں کیسا مستہ ہوگا کہ ملے بل مات رحم آیا اور کہتے ہیں ایک جگہ تاجیب ہوا حیرت ہوئی بس سوچے جائے کہ انسان ایسا ہوتا رسول اللہ نے کہا کہ ایک پرانے زمانے پرانے نبی کے زمانے میں کشتی جائی دریان بھری ہوئی کشتی اللہ نے ہوا کو حکوم دیا کہ تیز چلے اور پانی کو حکوم دیا کہ تیز ہوتا اور کشتی توک دے مجھے حکوم دیا فوراں نیچے جاؤ اب پوروں کی رول لے فوراں میں نیچے آیا لینے لگا گئے جسنا عورت برر بچے امار سب اس کے بعد اللہ کا حکوم آیا کہ فورا عورت کو چھوڑ دینا ایک عورت ایک لڑکی جو پرگنن ویوس بڑی کے اوپر ڈھرک کے پانی میں وہ سوئن کر رہی تھی لگنی سے اپنی جانے بچانی ترتے اللہ کا حکوم آیا کہ اس کو چھوڑ دے سب کی رولے میں نے سب کو چھوڑ لے گیا اس کو چھوڑ میں یہ سمجھا کہ اس کے پاس ولادہ جو برد ہوگے مالی بچہ پیدا ہوگے اس کے ایسے ایسے لیکن کچھ گھنٹوں پانی میں بچہ پیدا ہو ایک لڑکا پیدا ہو جیسی لڑکا پیدا ہو اللہ نے مجھ حکوم دیا جا اور اس کی ماں کی رولے کہتا ہے ملکل مال کہتا ہے جب میں آیا اور جب میں نے ماں کو دیکھا اس کے پہلوں میں چند گھنٹوں کا بچہ few hours ایک بچہ اور ماں اوپر آسمان نیچے پانی میں نے اللہ کا حکوم تھا بچہ کا کیا ہوگا ٹھیک اس کے بعد رسول نے کہا تجھے تاجیم کم ہوا کہ تاجیم اس بات ہوا کہ جب شردار نہیں شردار نے جنت بنائے جب اس نے بہود نے کہا جنت کیوں بنائے کام بنا لوں جنت اور جب شردار نے جنت بنائے تو کیسے بنائے ریال جب جنت ایک ایمیجینیشن ہو سکتا اس نے پوری دنیا کی لوگوں کو جن اس کے انجینئرز اور آرکی بنایے منائے ایک ظاہری جنت بنائے جنت بنائے ایک ہزار سال تھاؤزل یاس کی ہے جن 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 ہزار یاس تا میران کو خدا کہ رہا ہے بیان کھڑا آئے اللہ کے ایک ہزار سال کی زندری آپ سوچو اللہ نے فور جیس سامنے آئے اللہ نے اس کی رون نہیں کیوں جلدی وہ جلدی اس کو حکومت کر رہو اللہ کبھی جلدی نہیں کر اس ہیے کبھی گناہ کر گئی یہ کچھ نہیں آنا مجھے وہ تو محمد ہے وہ تو شروع حضاب نہیں آئے وہ رسول کی مجھ ورنہ نہ تمہار پر نہیں حضاب جب شرداد نے مکمل جنت بنائی اب پورے پیسے والے مینسٹر پورے پرٹوکول پورے دشکر کے ساتھ جنہ جنت کی اپنی کے لئے چلا اللہ نے فورا خود کو بھیجا کہ خود جا کے عدی اس کو بتا دے کہ عدی اس کا کرم نے بھائی لگا کتنا ہے رمضان نے یہ بھائی اس کے پڑا کہ تم انڈسٹین ہونا کہ تمہارے روزوں کی خبول یہ دنیا کی دعاوں کی خبول یہ اسی میٹھے میں ہے دیکھو تمہارا پورجنان کتنا خریم ہے ایک ہزار سال لاکھوں لوگوں نے اس کو سلطہ کیا ایک ہزار سال تک لاکھوں لوگ اس کے سام سل جھول دیکھے اس کے باوجود آپ دیکھو کہ جنرل کی اپنے کے لئے چلا تو فورا اللہ نے شرداد کو بھیجا اور بھیجا اس کو روک ہو آپ میری درہ دیکھیں اس کا گھوڑا بالکل جنرل کے دنوجہ پہنی جائے پورا جنرل کے دنوجہ خدا بنگے اپنے آپ کو غرون پیسے کا گھرون رشکر کا گھرون کھڑا خود آئے سامنے شرداد نے کہ اب کیوں آئے کہ پھر تجھے جاور دینے آیا کہ اب بھی شرداد کر لے کہ what شرداد اے تمہارا پروردگار کو لگا میں مہتا کو جنرل مٹھ دی نا میں نے جگہ پر آئی کہ سن شرداد میرا پروردگار یہ کہ کہ تُو ایک سنجدہ بندہ کو کل لے گا تو تجھے ہمیشہ کی زندگی گئے گا تجھے تجھے زندہ رہے گا تجھے اس کے باوجود جنرل میں لے اپنی خدای چھوڑ دے تو اس کا رواست اللہ اس کو اُس تجھے کہ آپ سنجدہ کرو اب تو ہر چیز میرے پاس ہے مجھ سے بڑا کرونے اتنی دعوت کس کے پاس ہے اتنی طاقت کس کے پاس ہے مجھے کون روگے کہ موت آ جائے گی کہ موت موت کیا چیز ہے کم موت بھی ایسی جگہ آئے گی تو نہ زمین پر رہے نہ آسمان پر رہے گا سمجھو لے سمجھو لے سمجھو رہے ان چیز کو چھوڑا آلویس نانسون کہتے 24 سلام اس رہے کو یاد کرو آپ روز شنے کی دلاغ کر لے روز شنے کا ترجمہ پڑے کسی شنے میں بتاؤ اپ تک دنوں سے یہ پڑا کوئی سنے نہیں یہ اللہ نے ہمی سے دراؤ جہنم سے جہنم سے جہنم سے جہنم سے اللہ کا میسید ہی رہانے جہنم دیکھو جہنم سے دیو جہنم سے دیو لاؤس ten days very important آنے مالے رمضان کے انشاء دو کی آپ سوچھو رحمان 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 کہ ہماری بھی خانست یہ ہم کہ میری سوچھو سوچھو این مجمع سیرنی میں اپنا صداب کرتا کہ رات میں سونے سے پہلے سوچھو سوچھو رحمان اٹھا تو کیا ہوگا ہم ہم سوچھتے کہ ایک سار کی پانچ سار کی ملین دولار کی پلانی مسلس میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن یہ سوچھتے کہ if I don't get up tomorrow money then what will happen ہم سوچھتے کہ no ہمارا کہیں گے کہ ہم زندہ دیکھے پورا سرنی مر جائے گا مات میرے پاس نہیں ہے یہی چیز شدہ کا غروب تھا نبید ہے وہ یا وہ ان کے نبید ہے اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پیسہ مار کے کہا سن مام بہت خریم ہے تیرے کہا ہٹو کیا مات کی بات کرتا گھرے گھرود اور پرکپور کے ساتھ گھرے گو آگے باتا جنب کے دروازے میں انڈر ہو گیا ریبن کو کاجنا تھا اب مجلس کے بار میں کچھ اپن کیا تھا ریبن کا میں سمجھانے کیلئے باتا میں آپ کی لینگ میں بات کروں ہاتھ میں سیزر سے خینچی ہے ریبن کو کارنا ہے اس کا آڈر یہ تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی آئے نہ اندر بیلیو بھی میری بات میں آپ کو سمجھانے کیلئے باتا آدھی ریبن کٹی دو پائر اس کے دھوڑے کے جنبن کے اندر ہو گئے باتا ہے آدھی ریبن کارتے جاتے دنیا آنوں کو سٹائل ہوگا جب یہ آپ کو ریبن کٹی ہے اس کو دکھا تھوڑی کٹی ہی نو دیکھتا ہو میں کیا ہو گیا دوستو شردہ کسٹائل ہے پھورا ریبن ہی نو نہیں کٹی ہے میں نے بھی بہت ریبن کٹی ہے اس سے یہ آگرت ہوگی جب ریبن کٹی ہے تھوڑا سا کٹی ہے کٹی فورا ہی نو دیکھتے اپنے آپ کو فیل سمتے ہیں تک اس نے بھی تھوڑی شی ریبن کٹی ہے کٹی ہی نو دیکھتا دیکھتا تو سامنے ایک بڑا ہینسوم خوبصورت انسان کٹی ہے اس کا غرور خدا خدا کا غرور غرور تک پسکا کٹی ہے جو کٹی ہے جو کٹی ہے اس نے اتنا ہی صاف لکا ہے مولکول موت بس جو غرور تھا وہ ختم اب ریبن چلتی ہے اس نے پوچھا اس نے شکتا ہے کیوں آیا دوستو اتنا بڑا آنکہ موت یہ چیز ہے یہ چیز کا موت ہے جو پوری زندگی ایک ہزار سال تک لاکھوں سے سلطہ کروایا اور ایک لہنے نام مولکول موت سنا تو زمین کے نیچے پیاروں کے نیچے جو زمین نہیں کہنے لگا کیوں آیا ہے تو کٹی ہے دینے آیا اب ساری دنیا اس کو بیٹھ کرتی تھی آج یہ بیٹھ کرنا مائے للمان کو کیا کہ اتنی محلت دے دے کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ زندگی کا یہ انڈ ہے 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 ہمارا اس نے کہا سون جان ٹھہلاوا ہے نا وہ ہی سے دیکھتا ہے اس میں یہ اشتداد کا یہ انڈ کھاتا ہے یہاں پہ یہ دونوں آخرات کو ملک الموت کے رشود سے گئے جبکہ دونوں کمپلیٹ ہوئے اللہ کیا حوال ہے عمر سے میرے حبیر مولکر ماں سے سن لی اس کا بھی اب مجھ سے سنو میں نے بچے کا کیا کیا بڑا رہم ہے بڑا رہم ہے بڑا رہم ہے کہ اگر میں نے ماں کو لے لیا ماسون بچے کو چل گھنڈوں کے بچے کو پانی میں چھوڑ دیا اللہ نے کہا ہم عدیب سننا چاہتے ہیں کہ وہ بچے کا میں نے کیا کیا جیسے ہی ماں کی روح ہم نے لی اللہ کہتا ہے میرے حبیر میں نے ہواوں کو حکم دیا اور پانی کو حکم دیا ہوا کو کہا کہ آہستہ پانی سے گاہ بہت آہستہ اس پانی کسے بچے کو اس سختے سے لے کے ساہل تک آیا ساہل پہ جیسی آیا میں نے ہوا کو حکم دیا میرے حبیر کہ تختہ نے پانی کسے ایسا کو اٹھایا اٹھا کے بچے کو ساہل پہ رکھ دیا جیسی رکھا وہاں پہ ہرنی تھی اس ہرنی کے دل میں اس بچے کی محبت کرالا کہ اس نے آنکھیں اس کو دھوڑ پلایا میں نے وہاں پہ ایک چھاڑ کو پیدا کیا اس بچے کے اوپر سایا کر دیا کہ دھوپ سے بچے کی سکن خراب نہ ہو ادھر سے ایک رائل بادشاہ کا ایک اس زمانے کا جو کن تھا اس کا ایک خافلہ کاروان جا رہا تھا ہم نے اس خافلے کے راستے کو روکا ہم نے اس کو ادھر پڑھایا اور جب ان لوگ ادھر آئے تو چھاڑ کے نیچے ایک چند گھنٹوں کے بچے کو دیکھا جو خافلے کا سردار تھا اس سردار کے دل میں ہم نے اس بچے کی محبت کو دالا محبت ڈال کان رہا یہ دیکھو کان کان mergeیا محبت آج مارا کے دل میں جب بچوں کی محبت آتی ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ہیں جو بچوں کے دل میں تمہارے ماں کے باقی محبت آتے ہیں کہاں? کہ ہم نے اس خافلے کیا جو دھینے تھا سردار تھا اس کے دل میں اس کا محبت ہے ہم نے اس بچے کی جیسی محبت ڈالی اس نے اٹھا کر اس بچے کو اٹھا لیا اٹھا کر وہ خافلہ لے کے چلا اور جب وہ سیڈی پہنچا اس رائل رائل خافلہ تھا بادشاہ کا جب اس بادشاہ کے دربان میں اس کی کنہ نے پہنچا تو اس نے پوچھا لیک کیوں ہو گئے تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے تھے راستہ یہ نے بھول گئے تھے گھروایا گیا تھا وہ کہا کہ راستہ بھول گئے تھے تو کہا پھر کیا کہ راستہ بھولے تھے اس کا شمود یہ ہے کہ یہ بچہ ہے جیسی وہ بچہ ہے اس کن کے پاس آیا وہ کن لاوالت تھا اس کو کوئی بچے نہیں تھے جیسی یہ بچے کو اس نے دیکھا ہمیں فوراں اس کن کے دل رہت بچے کی محبت ڈالی کہہ تو بچے کو ایڈاپٹر لے اس نے فوراں نہیں بچے کو ایڈاپٹر کیا اس میں اسی محل میں بچہ پڑھنے لگا آپ سوچھو کہاں سے اٹھایا اللہ نے پانی میں سے اٹھایا کہاں پہنچایا پیلس پہ پہنچا گیا اب وہ راہی تلک ہے جب بچے کا پڑھنے لگا اب وہ جو بچہ بڑھنے لگا تو اس وقت کا جو کن تھا اس کی چھوٹی سی حکومت تھی جب وہ لازگر اس کے آئے تو اس نے ویل لکھا کہ میری جو تھیڑنم پورا ہے میرا جو سکسر سر ہوگا وہ یہ بچہ ہوگا میں نے اس بچے کو حکومت دیا دی اٹھایا تھا پانی میں سے اب اس کا پورا کن منا دیا اس وقت کہا کہ وہ جو کن تھا وہ جو تھا اس کی حکومت محدود تھی اس کی حکومت تھوڑی سی تھی لیکن ہم نے اس بچے کو پوری دنیا کی حکومت دی اٹھایا پانی میں سے پوری دنیا کا پانیشاہ بنایا لیکن میرے حبیب میں کیا کروں اتنا دینے کے پاس یہی تو شرطان تھا جو آدھے بڑھے شرطان بنتے ہیں یہی تو انسان رہے جب دیئے شکر کرو یہ مصر جو کہ اپنی آخر سے آیا اٹھاتا جان سے دیکھو میں نے صرف یہ کہا کہ محبت پیدا ہوا اللہ کی کہ کیسا تمہاری مدد قدر کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچانے پڑھے یہ محبت ہوگا اس کے لئے اس کے لئے یہ ختم محبت پیدا دکھا دو احب کی خبر آدمی محجزِ مدرسلام میں ان کے بعد اپیرے سالے نبی کا ہے سالے نبی نے بہت بڑا موجزہ ہے سنو مجھے موجزہ رانگ کر سکتا سالے نبی ان کے بعد یہ سالے اٹھمیان سال دو سال پار کا پڑھ ان کے بعد بھی حکومت یہ بھی سام کی لسل کی حکومت جو پراؤرم کا بھی یہ بھی فلسطین یمان کے پاس کا ایلیا ہے یہ بھی پہاڑوں پہ رہتے ہیں پورے پہاڑ گھر بھی پہاڑوں پہ بنا چھے گئے پہاڑ کو مانگیلز کو کار کے لوگ گھر بھانا تھے اور بڑی طاقت بات ہاں بیٹھیں ہی بھروں میں آرام کر رہی لیکن اندھا کی بات نہیں دیکھئے آپ ان کے ساتھ ہو جائے انہوں نے بھی تبلیغ کرنا شروع کی تو آپ بھانے تبلیغ کرنے لگے لوگوں نے کیا کہ سالے تم ہماری برستی میں پیدا ہوئے ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے اور تم بہنگی بہنگی باتیں کرنے چھوڑو تو ہمارے پاس آجو نبی نے کہا سالے نے کہا میں نے کبھی بودھ پرستی نہیں کی کہ نہیں کی گا کرنے بودھ پرستی بہن کرنے میں کسی کے سالے سر نے چھوڑا ترسیوائے اس کے چھوڑا نہیں تو تمہارا خدا دے گا تم کیا ہے تم کون نبی ہوں تو تم نبی 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 تم مجھے 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 یہی چھوڑا مجھے کافی رسول جائے یہی چھوڑا تم کا خریب ہو تم کسی سبی بنی حضان کو بلانا تو خندو بلانا پیسے کو نہیں بنا تو تو تم کسی سبی بن لیں اب سنو اس کے پاس مجھے اچھا اب سنو بڑا جی سنو تم خدا کسی مجھے پرد پرد پہاڑ پہاڑ رہتے ہیں اس کا مین بہت بڑا روک اس کے اندر سے ایک جانور اونڈیڈی کو نکھلے اونڈی اونڈی کیاڑی اونڈیڈی 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 کو نکھلے خدا کو بڑا لیکن نکھلے کیاڑ اب اب سنو پیس ڈیوان اونڈیڈی چیز کو نے کہا نکھلے پہاڑ میں سے باہر ابھی اسی وقت اس کا سر جو ہے اونڈیڈی کیاڑن کو سب نے دیکھا ہے کہ یہ اس کا سر ہوگا وہ پرد کلر کا ہوگا ریشنی کلر گا اس کے ریشنی کے بعد ہوگی سلک نہر ہوگا سلک سر ہوگا اور اس کے اوپر پیچیس ہوتے بلیک کلر کے اور وہ اونڈیڈی جو ہے ایک میل دیکھا ہیرم ہیرم ایک میل لمبی ہوجائے ون مایل لینڈ میں جائے اونڈیڈی کا خیل کتنی ہے سیس فیٹ سیس فیٹ ایک فیٹ لینڈ میں اسے جارت میں ہوتی چھ بھی پانچ بھی ان کا دیمان گئے ہیرم ون مایل میں کوئی جو نیو کا خرال کا واقعہ ہے کوئی شونی نہیں سکھ رہا اس میں ایک 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 آخر میں آئے گا آپ ریال انجوائن کریں کہ آج کے دار کے مجیور کے لیے کوئی بڑا بڑا میسیج میں ابھی آئے گا کہ اونکی پرنگ ریڈ کلر کی ہو سلکن ہیر ہو وان مایل رمی ہو اور وہ پریگننٹ ہو جیسے باہر آئے پہاڑ میں سے پتھر میں سے باہر آئے وہ بچے کو جنے بچے کے ڈیلیور کرے اور اس کا بچہ نہیں ہو ماں اور بیٹا دونوں رہے ہمارے ساتھ اور اتنا دودھ دے میرے کتنا دے کہ ہماری پوری پچہ سدہ آدمی دودھ پیے یہ سب ڈیوان کر کے کہ دیگھنا جب تمہارا دیکھیں ہمارے impossible چیز کو مانگا وہ یہ سمجھے کہ impossible ہی لیکن خدا کے لیے کیا ہے ہمارے کہ اگر یہ اللہ میرا خدا جس کا میں نبی ہوں اگر وہ اسی وضع کی باہر بھیجے تو اس کو مانگا سب نے ایک آب مانگے دوستو مانگے آپ دعا کے جنے سنو ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ ہمار انی اصال بی حق محمد و آل محمد اللہ کے رسول کی حدیث مولا علی کہ یا علی تم نے انبیاء سب کی مدد چھوکے کی بینی ظاہر پر ظاہر کی اللہ کا رسول کا مہینی کہ اللہ کا رسول مولا علی کے آل محمد کا پاس سر دیا اور دیکھے کہ فحمد جان پیڑھنی جان مال کی تنا بڑا پلیز رسول بس دعا کے کلمات ختم دے پورا مجمعنے سالے کو دیکھ رہے دیکھے سالے 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 آر سالے آر آر بند ہاتھوں کو اچھا نیک چیز آر دعا یوں نہیں مانگو دعا یوں مانگو مشاہر میں بتاؤں گا دعا پر جب پڑھوں گا جب بتاؤں گا کہ دعا مخصوص دعا ہیں دوستو یقین کرو پندرہ کے بعد دعا آپ کو بتاؤں گا دعا یقین کرو میرے امام پہ بروسا میرے معصوم پہ بروسا کہ یہاں پہ اس سال سیدنی میں تمہارے ڈسٹینی بننا بلیگ 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 اشتا آپ کو چاہ دی تو میں کیا کرو آمین ہمیں نہیں چاہ دے آپ ہی نہیں چاہ دے میں کیا کرو یہ یہ تھوڑی مجھے گناہگار ایک سٹوڈنٹ یہ یہ بتاؤں گے اگر ان پہ وروسا ہے نا پھر دیکھو ایسا پکڑ کے مانگ ایسا پکڑ کے مانگ دیکھیں اسی طرح ہے دس نہیں بتاؤں رمضان یہ نہیں ہے رمضان آئے جائے آئے جائے ہر ساتھ رمضان آئے چلے گے یہ یہ آئے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کتر ہر جی واقع یہ یہ میں دعا کے خونے لے سانے نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ ایک سٹیج ایسا ہے دعا ختم ہوئی پورا پچاس خدا کا بہتنا پہاڑ کی درم پڑھا پورے پہاڑ اس مانتے اس راگ میں ایک سنزلے کی آواز سور سے آواز ہو جی اور چلے فیو سیکنڈ میں کتاب میں فیو سیکنڈ میں اونٹینی کا سر باہر آگیا اور جیسا جیسا موجزہ آج آپ ایمیجن کریں کہ دیوال میں سے جاندار آگنی باہر آئے تو پاگر موجزہ انسان وہی ڈیوال میں ایک منٹ پہلے وہ نے کیا تھا ریڈ کلر کا بان ہو ریڈ کلر کا سر ہو بلیک پیچز ہو اونٹینی کا سر باہر آگیا پورا مجمع سٹین اس کے بعد آہستہ 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 اونٹینی باہر آگیا دیکھیں آپ ایمیجن کریں ایک میل لمبی کچھ تیوری نہیں یہ قرآن کا واقعہ ہے غصر سے لمبیاء تاریخ سناب ہے خلوق یہ کیا ہو ہے اتنی رکھتی مو تی آنکھ مال ایس ناخر سانے کو دیکھ کر جتنے جانور تھے مانکہ ساتھ بھاگ جاتے درکے کوئی جانور خلق اتنی عجیب جانور کاللہ کی شان یہ نشانیوں میں صحیح نشانی اللہ کی گجیب نشانی اللہ پورا واہرہ آتی سمین کا نہیں مطاب پیشانی کا سندہ لے ایک ہزار سندے آنکھ سندہ بھئے بھلکوں سندہ بھئے گردن سندہ بھئے دل سندہ سندہ ہزار بھائے سندہ آپ کھانی چلا رہے سندہ کر سکتے رائے سندہ کر سکتے لیوٹ پر چلا رہے آپ بھائیں کیسی بات ایک آل شوی جب میں بات کروں آگے ابھی تو پورے اتنا جن پڑے گئے انشاء بھائے سندہ تو میں بتاؤ سندہ کی خیاب پڑھ کر تُماری زندے ایسا بدن سندہ اللہ افیر اپنی چیز اللہ کی پسندی لاتی اس کا سندہ ہے اس کے سامنے کو ایسا چھوائے سب سے زیادہ اللہ کو پسند اس کا بندہ سندہ سندہ چکھوائے تو بھائے نبی سندہ نے سندہ میں سندہ چکھوائے سندہ سندہ نے کہا صالح ہم نے بچہ کی مان رہا ہے جس خدا نے اتنا ناخ بھیٹ گیا بچہ بھیٹ لے گا کچھ دیر کے بعد نہیں ڈیلیوی ہوئی اس ناخ کو بچہ خدا بچہ خدا بچہ خدا مان کے طرح گھوننے لگا اب کیا حق تھوڑے کبھی ایمان آئے پڑھ کہ صالح تو اتنے بڑے جادو کریا اتنی بڑی جادو کرتی پہار سندہ یہ چیز جتنے کافر ہیں ہمیشہ نبی کو جادو کر ملے سمجھ تو اب یہ حال تھا اس ناخے کا کہ اس بسی میں جو کوئی ویڈ سمجھ رہے تھا جب وہ جاتا تھا تو اللہ کے انہوں سے پانی اوپر آتا تھا وہ پورا پانی پی جاتا تھا کوئی کا جیسے جاگے پانی پورا پانی پی آتا لیکن شان یہ جیتنا پیتا تھا وہ دودھ جو پروڈکس بندے رہا میں کیا بگو یہ کیا پروڈکس بندے آپ جانتے مسکالی بننا جینگل بننا وہ بننا چیز بن چیز چیز بھی ہے ہر چیز ہے بہت سر جب چل رہا رہا جب پروڈکس بننے لگے جو حالہ سے جب بالوں سے لیباس بننے لگے غریب جو تھے وہ امیر ہونے لگے تو جو امیر پہلے سے تھے ان کا مزاج ہر دور کے امیر کا ایک مزاج ہے وہ چاہتا میں رہوں پس سیدنی میں کوئی نہیں سب کا بزنیس تھپ ہو جائیں میرا بزنیس پی پی ہے نائی میرا بزنیس چھرے اس کا بزنیس ہے کیون پی ٹی پی بنیس ہم یہ سنجھ ہے پی تک ہم 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 ڈی ڈی تو کچھ تو کچھ پڑے گا اس کو اب پلاننگ شروع ہے پلاننگ یہ پلاننگ ہمیشہ ہر ڈال میں چلی دوستو پلاننگ شروع ہے کہ اس کو پہ کر دیا اس کو خطر کر دیا نبی صالح عصم آخری سے آیا اصل تو میسے میں یوٹ کو دینا چاہتا ہوا یہاں پہ نبی صالح وان کرنے لگے دیکھو اگر یہ ختم ہو جائے گا تو نے اس کو خطر کر دیا تو اللہ خضا ہو جائے کوئی لوگوں نے کہا تو نہیں کچھ نہیں ہو جب پیسہ رہا تھا ہٹیس بھولی آتے نا عظیر صالح کے ایسے جوک سے ایک سیج ہے ساہم میں اس کو بہت شرک کر رہا ہوں جب یہ کپرپل پڑے ایک گھنے خالی نور صالح کے حالات پر پڑے اتنے حلال واقعات ہیں لیکن میں ختم کرنا میرا وقت ہو گیا یہ لنٹا ہو گیا پورا آپ کے عوام نبی صالح نے بار بار رہنے کیا بار بار رہنے کیا آخر ایک سیج آیا کہ رات کی تاریخی میں لڑکی کی محمپت میں وہ بھی ایک وجیر چکر ہے محمپت میں نہیں گولنا چاہتا ہوں یاد زیادہ میں یود کو بتائیے تمہارے لئے بہت بڑا اپورٹن مسئل کسی کی محبت پہ ایک چیز پہش آیاں رکھو واری موڑ سے تراؤں ہر چیز میں کمپرمائز کرنا اپنے کی ملایتے ہیں علی میں کمپرمائز نہیں کرنا نارہ ہنگری نارہ ہنگری ہر چیز میں کمپرمائز کرنا اس میں نہیں کرنا کمپرمائز کسی کی محبت پہ انتیکاس مالیج ہو گئے ہو 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 میں شاید میں انہیں چیز پہ بات آئی گی تو میں بتاؤں گا جب کہ آج جو ہمارا سٹریشن ہے جو ہمارے حالات ہیں جب افسوس افسوس میں دنیا تمہیں دیکھتا ہوں گا ہوا جا وارن کرتے رہے کرتے رہے رات کی تارکی میں پیسے کو لے ناکھے سالے کو اپیر کرتے رہے شہید کرتے رہے شہید کرنا جا لوگ سالے کے رہے بھاگتے رہے ناکھے سالے تیزی کے حالت میں اس جگہ پہ اس پارٹ پہ پہنچے اور شہید کرنا پہنچ کے جہاں کے تودھے شہید کرتے اس کا بچہ کا ہے اب سرو ہوتھ بچہ کا تو کہا جائے ناکھے بچہ نے ماں صفحہ ہوئی بچہ اس پہاڑ کے مانٹیج میں اس پہاڑ پہ چھڑا چھڑ کے تین مرتبہ اس نے آسوان کی درم دیکھا اور ماں پہ دیکھا تین آوازیں نکالیں اور آسوان کی طرح دیکھا اور باہری میں چلا گئے تو سالے سنوہ اور سالے لگی نے کہا کہ فوراں بچے کو پکڑو اگر بچہ ناکھے سالے اب تمہارے درمیان میں رہے گا تم عذاب سے بچہ ہوگے وہ اب تین دن کے درمیان میں رکھو فوراں بچے کو پکڑو اپنے درمیان میں رکھو یہ تمہارا عذاب تو رکھے گا اب میرا سوال یہ ہے کہ ناکھے سارے نبی سالے کا ناکھے کا بچہ نبی سالے ان کا ناکھا ان کا موجزہ یہ ناکھا ہے اس کا بچہ اگر تین دن عذاب رکھ جائے تمہارے درمیان میں تو اللہ کا عذاب رکھ دے گا اور ہمارا امام کونے فخر سالے ہیں آج جو عذاب رکھا ہے وہ وجود اے امام زمانہ کا وجود ہے جس کی طرف سے جہاں اپنے پڑھو جب ناکھے سالے کا بچہ رکھ سکتا تو امام زمانہ تو بکڑے سالے ہیں آج وجود اے امام زمانہ کی تلیل ایکسسٹنس اے امام زمانہ کی تلیل بھی یہی ہے کہ آج جو ہر طرف رکھا پائے ہر چیز یہ دکھنے شیخ خودزہ انسانی کا ایک واقعہ پڑھو گا علمہ کی جب واقعہ پڑھو گا آگے شیخ خودزہ انسانی جو بولا علی کے روزہ میں نجف ایسرم میں انٹر ہو جئے کے لیپ سائٹ جو پر ڈافر ہیں سہن سے بہلے رفض ان کی تصویر بھی ایکسٹر آرڈنری مرجا سب در سو بات بورانی بات ہے ان سے امام سے ایسے لڑا خطوی ایسے وہ قرمت پہ پیٹھے گئے کہ امام بھی جائے پڑھا ان کا جو امام نے ان سے جو سوا دیا انہوں نے جو امام کو جواب دیا اس میں بھی جو ہے ایسسٹنس اے امام زمانہ کے بہترین دلیل ہے کہ نہ سوچیں اتنا بڑا مچا سریب میں یہ شیخ ہیں ان کی تصویر بھی بے کیا گیا شیخ مرتزائے انسانی سور 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 قرآنی بات ہے ایکسٹر آرڈنری پرسنالیٹی ایکسٹر آرڈرام کی زندگی میں وہ انہوں نے بھی امام سے پاہا تھا اور انہوں نے امام نےوں نےں کا جواب دیا ایک پلیسی انداز کا جواب تھا کہ نبی ناثے کا سالے کا بچہ اس ناثے کا بچہ وہ سکتا ہے تو ہاتھ جو بھکا ہے ہر چیز جو مرد ہے نا وہ صدقہ ہے فرزند زہرہ صرف اور بس دوستو ہمارے روحوں کی خمولیت فرزند زہرہ کی دعا ہے ہماری عبادتوں کی خمولیت فرزند زہرہ آج اگر ہم ہیلتی ویلتی ہیں نا تو اسے فرزند زہرہ کی دعا ہے آج باہت ساہم آز کچھ سکتے ہیں کن انشاءاللہ نبی ابراہیم کے کل سے شروع کرنا نبی ابراہیم یہ بہت انٹرسٹی یہ دو دن چلیں گے جنب ابراہیم کے واقعات خان کعبہ کی تعمیر ہے اور اس سے پہلے نمرود کے پاس جانا بڑا انٹرسٹنگ واقعات ہیں جنب ابراہیم پہ کل انشاءاللہ 6.45 صدقہ پڑے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرت سہرہ آواز بلند سے بلند صدقہ پڑے محمد اللہ علیہ وسلم آکر سے ایک دن اور خریب ہوتے جائے دوستو پھر کل تھرزڈے کب تھرزڈے ہاں کب تھرزڈے very important تھرزڈے پہلی جمعینات ہے کل میں تو بھولی کیا کل کے بارے میں مجھے بھر بولنا سا پہلی جمعینات کی importance کیا رمضان کی first تھرزڈے آئی first تھرزڈے وقت ایک گھنٹہ پانچ سے دس سنٹ مجھے پانچ گھنٹ بولنے دیجئے کل very 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 important رات آئی کری تھرزڈے آئی کل کے رات کی تقدیر بہت سکتے ہیں کل کے رات کل کے رات اپنے یمہ سبھر کے دواری رات ہے رمضان کی پہلی جمعینات پہلی رمضان رہتوں کا مہمہ برکتوں کا مہمہ اور اس مہمہ جمعینات کنفرم رحمت ہے کنفرم رحمت کھن جواب آنا کرے تو آنا تو صدقہ پلیز میں بول رہا مجھے پتا نہیں کیا سسٹر آپ کا سبھلے گا صدقہ ضرور تو کل جمعینات پہلی دھرزڈے ہے اگر یہاں کا کبھی سسٹر نہیں ہے آپ کا دینے کا جسٹ کال بیک ہوم ایڈیا پاکستان جو بھی آتا بندہ اس کو بولو کبھ جمعینات کے دن شام میں جب شام شروع ہو افطار کے آپ کسی کو ایک روٹی یا کچھ فیسے یا کچھ فل جو بھی دینا ہے کھن کی رات یاد رکھ تمہارے جتنے منومین ہے کل رمضان کی پہلی جمعیرات ہے جتنے تمہارے باپ دادہ بھائی بہن جتنے منومین ہے حسر اور راکھوں کی طرح میں لوگوں کے نشتہ دار ہے کل یہ نہیں کہتا کہ فورا ایک لاکھ پیات ہو نو میں کہتا ایک ڈالر یا اسچیلیا میں ایک ڈالر کی مہلیو کیا کیا مہلیو ہے ایک ڈالر کی اگر انیا پرسند انہوں نے پچاس ساکھ پر بڑھ رہے تو وہ پچاس روپے نکالو لیکن وہ پچاس روپے نہیں نکالو اگر لوگی کا صدقہ نام ایک ہزار آدمی کو فائدہ پہنجا سکتے سمجھے پلے یہ دعا کرو کہ مولا یونیو میں صدقہ نکالو یہ میری ایمان کی صدامتی کا رمضان کی پہنی جنر رات ہے پہنی شب جماعت ہے اس شب جماعت میں زمانے کے ایمان کا صدقہ جماعت میرا مہروبا ماں بھائی بہن اس جنر ان کے نام دو اس کے بعد تمام علماء کے نام دو جنر نام یاد ہے اگر اگر نام کی لسٹ جاتا ہے مجھے ایمیل کرو میرے پاس پوری لسٹ ہے جنر میں جاتا لسٹ ہے میں جنر علماء پوری منزل بھوسینا نے اسلام کے لسٹ سیڈنی میں جتنے بھرمین ہے میرمون میں آسٹیلیا میں دنیا میں انڈیا پاکسان دنیا بھر جنر ہیں جنر والی سلام میں جنر والی بھرمین آپ امیجن کرو دوستو ایک ڈالر آسٹیلیان ڈالر کی ویلیو کی ایک ڈالر کے اندر تو میلین آب بیلین آسٹیلیان آدمی جی کرو آسٹیلی بھرمین کرو لیکن جنر کے نگا کے رکھ دے وہ صدقہ نہیں بس میران دے پہنچ مالی تر پہنچ تمہاری مان اندیار کرتی کرو آسٹیلیان مرحوم پاک ہاتھوں کو پھیرا کے کھڑے لیتا در پر مان نہیں بھر آسٹیلیان نہیں بھرا یا اللہ کا رسول بھرا اللہ کے رسول نے کیا کہ تمہارے مرحومین نے مجھے رولا دیا تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہے کے بھی مان رہی کی تم سو رہے تے آرام کی رات میں یہ رمضان کی میری رات ہے میری خواہش آسٹیلی سور ملک جب آپ زیادت وانیسہ پڑھنا وہ زیادت اپنی جنب سے پڑھ سارے مرحومین بھول کے پڑھنا شب جمع ہمار لمضان کی شب جمع اس کا توفہ بہا مرحومین میں زیادت پڑھا اس کے بعد یہ بڑھو کہ وہ تمام بیمار جو اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو تم کو بیماریوں سے تم بچھاؤگے ساری بیماریاں جو اس سے تم بچھاؤگے اس ہے کہ تم نے دوسرے بیماروں کی لیے دعا کی ہے اس کے بعد جتنے پریشان ہے خرزے میں جو جو آپ نے سہیت پر 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 بلنم سالے ان کی خلاف سے اور بہاب محیر مولا حسین کی زیادت نماز ایک ایک جنا ایک جنا ایک جنا جنا وہ namaz کر پڑنا سالے جمہ 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 رات کا رات آگی اس کا پیلا جمہ 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 رات بلوگا شامی زل پڑے گو آگ 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 بس بہتو محبات رکھیں سلامت رکھیں جنہوں نے آن جیفتاری کا انزام کیا حدث کا انزام کیا اور یہاں کی جو انتظامیاں جو مجالس کرایا اللہ کی توفیقات پر اضافہ کریں انشاءاللہ کل انشاءاللہ پھر آن سے بات ہوگی کل ہمیں ابراہیم کے واقعے سے شروع کروں گا انشاءاللہ بلد اور ان تمام چیزوں میں مجلس ہے حسین کی چان اس مظلوم کے مصائب ہیں ذکر حسین ذکر حسین سب سے اوزل ترین عبادت بہترین توفہ اپنے محمید کو آج اس کو اندازہ ہی ہے ہمارے فارمالٹی کے لئے بیٹھے گیا ایک آنسو لہد میں تمہاری زندگی مدد دیں یہ سوچ کے دو کہ اس غریب کا ذکر ایسا غریب جس کو بھوکا اور پیاسا مان ڈالا گیا ہے اس آج میں نے بیٹی سینب کا بسکر کیا اور بانی مجلس کی بھی خواہش کہ میں شہزادی کے بچوں کا سکر کروں اور شہزادی کا حضیدو شہزادی کے بچے آنو محمد یہ وہ بچے ہیں جن کی ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا جب کبھی ماتم کیا کبھی اکبر کا کیا کبھی اپاس اور حسین پر کیا کنوے کے لونے والی ہے جو لیکن آنو محمد کا ماتم نہیں کیا شبہ آشور جب مولا حسین خیموں کا تلائے کر دی کر رہے تھے جو ایک ایک خیمے میں حسین گئے ام فروا کے خیمے میں گئے تو دیکھا خاسب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین گہرے نے دیکھا کہ ام فروا کہہ رہی تھی بیٹا کل کر خوربانی کا دن ہے میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا اور بیٹا یاد رکھو کہ روز محشر فاطمہ کو سورہ بتانا ہے حسین لیلہ کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ علی اکبر کا سر ماں کے زانو پر ہے سامنے چیاغ جر رہا ہے ماں بالوں کو سوا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں علی اکبر کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا حسین ایک اور خیمے میں گئے دیکھا ایک جھولا ہے اور ایک بے قسمہ ہے جو جھولے پہ سر بڑھ کے کہہ رہی ہیں روا کہ بیٹا کل ہر ماں اپنی خوربانی کو پیش کر دی گی تم اتنے چھوٹے ہو بیٹا کہ تم پیدل بھی نہیں جا سکتے میں کہوں رواہ آپ کا علی ازمار وہ جنگ کرے گا کل کہ لوگ علی اکبر کی جنگ ہو جائے یہ سب ہوتے 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 ہیں جب بہن کے خیمے میں گئے تو دیکھا اون و محمد سانے ہیں اور شہزدی مولا علی اور جعفر تیہا کی جنگ کے واحیات سنا رہے اور بچے آسکینوں کو اُلڑ کے کہہ دیں کہ اماں کر آپ اجازت دلوائیے پھر دیکھئے کہ جنگ کیسے رڑتے عزیز و علمہ آیا آشورے میں کہ جب خاصل کا لاشا پامال ہوا اون و محمد سے زینب نے کہا کہ بچوں ابھی تک گئے نہیں تو کہا اماں جب اجازت مانتے ہیں تو آخا اجازت نہیں دیتے عزیز و زینب نے ایک ہاتھ سے آن کو پکرا ایک ہاتھ سے محمد کو پکرا جب حسین کے قیلے کی طرف چلے دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ بچے ماں کو صفحش کرانے لائے تو حسین نے کہا بچوں ماں سے صفحش کرانے لائے لائے زینب نے کہا بھئیہ میرے بچوں کو اجازت دے دو عزیز و اجازت ملی آن کو آپ پاس نے سواب کیا محمد کو علی اے خبر نے سواب کیا یہ علی کے نواسے ہیں جہاں پر تیار کے پوتے ہیں جب چل رہے تھے تو زینب نے دروازے پہ روکا خیمے کے روکے کہا بچوں میں جانتی ہوں تم مہت بھوکیا اور پیاسے ہو لیکن دیکھو گیاں رکھنا لڑتے ہوں میں نہر کا روک نہیں کرنا یہ سوچنا چھونے میں علی اے خبر پیاسا ہے خیلے میں سکینا پیاسی ہے عزیز و بچے گئے لڑتے لڑتے جب دھوڑے سے زمین پر آئے حسین اور ابباس و علی اطمان چلے تو بچوں کی جان باقی تھی شہدادوں نے کہا آخا یہ بتائیے کہ ہمارا روک کنر ہے تو حسین نے کہا بچوں تمہارا روک نہر کی ضرب نہیں ہے تو اور محمد نے کہا امہ سے بتا دینا کہ ہم نے نہے گھرم نہیں کیا دو روڑا شہدے میں آئیں زیرم نے سجدہ عشق برا کیا کہا پرور دیار میرے بچوں کی پرمانی کو خبول کر میرے بھائی کو بچا لے عزیز و اس کے بعد زیرم نے کبھی اور محمد کا ماتم نہیں کیا جب ماتم کیا علی اکبر کا یہاں تک کہ جب رہائی ہوئی شام میں اور جب بیویوں نے مجلس کی اور مجلس کے بعد جب سر آنے لکھے حسین کا سر آیا تو زیرم نے لیا علی اکبر کا آیا تو لیلہ آگے بڑھ لگی اب باس کا آیا تو بیویوں نے کہا کہ پردے کا محافظ ہے اور خاصل کا آیا انہیں فروا آئیں لیلہ آگے بڑھ کے علی اکبر کے سر کو لیا علی اکبر کے سر کو رباب نے لیا دو سر رکھے ہوئے تھے میں نے مجلس آدم کر دی دو سر رکھے ہوئے تھے کوئی بیوی آگے نہیں مڑھی شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے تو فیضہ نے کہا ایسے من کہو علی ایسا انہم کے بچے ہیں جب آدم کیا کبھی ہم پاس کا کبھی نہیں ہے جو مر کا بیوی یہ پرسا و محمد کا ہم سے پروردیلار میری شہزادی کے معصوم بچوں کا واسطہ ان آغازوں میں تو اپنی رحمت کو ناظر فرمائے سب کے عامی بولئے پروردیلار ہماری اس مجلس کو خبول کر لیں یہ مجلس ہم سب کیلئے بخشش کا سہرہ ہو جائے آج کے جو سپانسر تھے اللہ ان کے رسم و برکت ادا فرمائے ان کے بنوین کو بخش دے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردیلار ہمارے روزوں کو خبول کر لیں ہمارے گناہ کبھیرہ سبھیرہ کو معاف کر دیں ہمارے صالح مرمین کو بخش دیں ہمارے امام زمانہ کو سلام آٹھیں ہمارے گناہ